بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سٹائلش سی خوبصورت سی فارم ہاؤس سٹائل ٹیبل بنائیں گے اس کے لئے ہم نے جو مٹیریل لیا ہے وہ ہم نے کیل لے لینے ہیں ڈیفرنٹ لینڈز کے موسٹی یہ اس میں لمبے کیل ہی لگیں گے لکڑی کی ہم نے لینڈز ہوتی ہیں یہ ایک ہی چڑھائی کی اس طرح کی ہم نے لکڑی کی لینڈز لے لینی ہے لمبی یہ اس طرح کی لکڑی بزار میں آویلیبل ہوتی ہے آلڈی سموت ہوتی ہے یہ لے کے ہم نے جتنی ٹیبل کی چڑھائی بنانی ہے اتنی ہم اس کو میر کر لیں گے ساری کو آپ کٹھے رکھیں اس کے اوپر میر کر کے ہم نے اس کو مارک کر لینا ہے جتنی بھی ٹیبل ہم چوڑی بنانے چاہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دو کاٹیں گے سائیڈ کی جو کہ ہم اس کو نیچے لگائیں گے اس کو مضبوطی دینے کے لیے تو ہم نے پہلے اوپر جتنی چوڑی ٹیبل لکھنی ہے آپ نے ساتھ یا آٹھ جتنی بھی اس کی لیندھ رکھنا چاہتے ہیں وہ میر کر کے ہم نے ان کی کٹھائی کر لینی ہے ان کو کاٹ لینا ہے یہ بہت ہی آسان ٹیبل ہے ایزیلی گھر میں بن جاتی ہے اور سٹائلش بھی بہت ہے بہت خوبصورت لگتی ہے دیکھنے میں اس کے اوپر ہم کوئی بھی مرضی کا پھر پینٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں پالش چاہے تو پالش بھی کر سکتے ہیں ہم نے لیندھ جو ہیں وہ کاٹ لی ہیں ٹیبل کی اس کے بعد ہم اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ تیار کرنے کے لیے ہم دو چکور فریم بنائیں گے یہ اس طرح کی لیندھ سی لمبی ان کو ہم نے کاٹ کے اس کی ٹیبل کا جو ہے وہ ٹوپ بنایا ہے انہی ہی کی ٹانگیں بنیں گی ٹانگوں کے لیے ہم نے دو فریم تیار کرنے ہیں سکوئر شیپ کے اس کے لیے ہم نے جتنی بھی ٹیبل کی ہائٹ ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس حساب سے میر کر لینے ہیں ہم نے وڈ کی یہ لیندھ اور پھر ہم نے ان کو اس طرح کے ہم نے دو جو ہے وہ چکور فریم جو ہیں سٹرکچر وہ تیار کر لینے ہیں تو یہ ہم نے اس کو میر کرنا ہے ایک جو اس کی ٹوپ کے چڑائی کے نیچے لگے گا اور پھر سائیڈوں کی جو اس کی ٹانگیں ہوں گی جتنی اس کی ہائٹ بنے گی وہ میر کر لینا ہے اس کو ہم نے پہلے کٹ کے اس کے کٹھے پیسیز بنا لیں گے دونوں سکوئرز کے پھر ہم نے ان کو گلو لگانا ہے اور گلو لگا کے ہم ان کو جوڑ کے سٹرکچر جو ہے وہ تیار کر لیں گے تو ہماری لیندھ جو ہیں وہ ٹانگوں کے لیے کٹ چکی ہیں اب ہم نے ان کو ساروں کو کٹھا رکھ لینا ہے ان کو میر کر لینا ہے کہ ان کی برابر کی سب کی چوڑائی اور لیندھ جو ہے وہ برابر ہو پھر ہم نے ان کو پہلے گلو لگانا ہے تاکہ اس میں مضبوطی آجائے پھر ہم نے ان کو پر کیل لگا کے اپنے سٹرکچر جو ہیں وہ تیار کر لینے ہیں ہم انڈز پہ ان کو کیل لگا دیں گے تاکہ ہماری ٹیبل جو ہے وہ اس میں مضبوطی بھی آجائے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تو ہم نے یہ ہمارے فریم جو ہیں دو وہ تیار ہو رہے ہیں فریم تیار کرنے کے بعد ہم نے ان کو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہم نے دو فریم تیار کیے ہیں جو کہ ٹیبل کی بیس پہ لگیں گے اس کی اعضاء یہ ٹانگوں کا کام دیں گے یہ لگا کہ ہم نے یہ اچھے طریقے سے ان کے جوڑ جو ہیں وہ مضبوط کر دینے ہیں تاکہ جو ٹیبل بھی ہے وہ وزن بھی برداشت کر سکے اور مضبوط ہو جائے یہ ہمارے فریم جو ہیں بیس کے وہ تیار ہو رہے ہیں اس کو ہم نے کیل لگا لیے ہیں اور اس طرح سے یہ ہمارے بیس یا جن کو آپ ٹانگیں بھی کہہ سکتے ہیں ٹیبل کی اسی مرضی کی ہائٹ جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹیبل کی وہ رکھ کے ہم نے سٹرکچر تیار کرنے ہیں یہ اس طرح کے ہم نے دو فریم جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں ایک ہی لنڈ کے ایک ہی چڑھائی کے آپ نے دو تیار کرنے ہیں ٹیبل کو آپ نے جو کا ٹاپ ہے اس کو فرش پہ بچھانا ہے اور یہ جو دو ہم نے سٹرکچر تیار گئے تھے ان کو سائیڈز پہ رکھنا ہے ان کو پہلے ہم نے گلو لگانا ہے گلو سے تاکہ مضبوطی آجائے اور وہ ٹاپ کے ساتھ فریم جو ہیں وہ جڑ جائیں اچھے طریقے سے پھر آپ نے ان کو اوپر کی لگا دینے ہیں اور آپ جو اوپر کی ٹاپ ہے ان میں آپ ڈسٹنس ہم نے ون انچ کا ڈسٹنس رکھا ہے ہر ایک لنڈ کے درمیان میں آپ جتنا اس کو اگر نہیں ڈسٹنس رکھنا چاہتے سپیس بیچ میں نہیں دینا چاہتے اور ٹاپ کو ایک ہی رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ لنڈس کے بغیر یہ ایک ہی شیٹ لے کے وڈ کی اس کی بھی اس طرح سے ٹیبل تیار ہو سکتی ہے تو ہم نے اس کو فریم لگا دی ہیں باقی جو اگر پیسز وڈ کے بچ چاہیں گے ان کا ہم ڈیزائن اس میں بنا سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا خوبصورتی بھی آ جاتی ہے اور جو ہمارے مٹیریل جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتا تو آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی اس میں جو فریمز ہیں ان کے اندر ڈیزائن دے سکتے ہیں ہماری ٹیبل تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو شیئر کریں تھانک یو